پیارے ساتھیو آپ یہ سنتے آئے ہوں گے کہ پیڑ پودے ہماری اور دیگر جانوروں کی غزہ ہیں مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں اور کیڑوں مکوڑوں گرگٹ مینڈک چھوٹی چڑیہ اور چوہے وغیرہ کو بھی نہیں بخشتے اور انہیں چٹ کر جاتے ہیں اس طرح کی پودوں کو کلر پلانٹس بھی کہا جاتا ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی پودوں کے بارے میں جو گوشت کھانا پسند کرتے ہیں لہٰذا اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی گوشت خور پودے دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں ان میں ایسے پودے بھی ہیں جو کیڑے مکوڑوں کے علاوہ بڑے مینڈک چڑیہ اور ہتہ کے چوہوں کو بھی حضم کر لیتے ہیں گوشت خور پودوں کی اقسام عموماً ایشیا کے بارانی جنگلات میں اور خصوصاً بورونیوں انڈونیشیا اور ملائشیا کے جنگلوں میں پائے جاتی ہیں یہ کائی سے ڈھکی زمین پر جس کے نیچے پانی خوب رس رہا ہو اور مٹی بہت زیادہ نم ہو وہاں اکتے ہیں عموماً یہ پودے پندرہ سو سے لے کر چھبی سو پچاس میٹر بلند پہاڑوں پر دیکھے گئے ہیں یہ صرف ان خطوں میں پائے جاتے ہیں جہاں کی زمین میں مادنی نمکیات اور نائٹروجن کی کمی پورے کرنے کے لیے یہ پیڑ پودے کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کو کھانے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نشو نمہ کے لیے نائٹروجن نمکیات بہت ضروری ہوتے ہیں ایک ایسا ہی پودہ طبت اور کوہ کراکروم کی وادیوں میں پائے جاتا ہے جسے گھوش پلانٹ کا لقب دیا جاتا ہے اس پودے کا مٹکہ نمہ جال 35 سنٹی میٹر اونچا اور 18 سنٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے جس میں ساڑھے تین لیٹر پانی جمع ہو سکتا ہے علاوہ عظیم اس میں دھائی لیٹر وہ سیال مادہ بھی ہوتا ہے جو اسے شکار حضم کرنے میں مدد دیتا ہے ان پودوں کے شکار کرنے کا طریقہ بلکل جنگلی جانوروں کی طرح ہوتا ہے مٹکہ نمہ اس پودے کے بڑے پتے دانتوں کی طرح ہوتے ہیں جو دکھنے میں ایک مچھلی کے موں کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ پودے شکار کے وقت اپنے پتوں کو موں کی طرح کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور وہ بہ آسانی اسے کھا لیتا ہے اس قسم کے پودوں سے مست کر دینے والی خوشبو نکلتی ہے پودے کے ارد گرد جو بھی کیڑا مکوڑا گزرتا ہے وہ اس خوشبو سے مدھوش ہو جاتا ہے گوشت خور پودہ اس مدھوشی کے عالم میں اپنے شکار کو ہڑپ کر لیتا ہے اگر کوئی چھوٹا جانوار اس پودے کے قریب پہنچ جائے تو یہ خونخار پودہ اسے بھی دبوش لیتا ہے پیار ساتھیوں ایسا ہی گوشت خور پودہ جسے وینس فلائٹ ٹریپ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ مشہور گوشت خور پودہ ہے کسی کھلی کتاب کی مانند اس کے پتے کے درمیانی حصے میں خم ہوتا ہے جس کی بدولت ہر پتہ بہ آسانی دوہ سمت تقسیم ہوتا ہے پتے کے کناروں پر نوکدار کیل نمہ بال ہوتے ہیں جو کسی شکنجے کی طرح شکار کو قید کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے ہی کوئی مکھی چیونٹی مکڑی یا کوئی دوسرا کیڑا پتنگا پتے کے اوپر آ کر پیٹھتا ہے تو پتہ ایک سیکنڈ کے اندر ہی اندر خود کو بند کر لیتا ہے اور اس کے کناروں پر لگے نوکدار بال خود کو ایک دوسرے کے اندر اس طرح مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بند کیا جاتا ہے یہاں تک کہ شکار کے لیے اپنی جان چھڑا کے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ پودے کی خضا بن جاتا ہے ناظرین گرامی اسی طرح پچر پلانٹ گوشت خور پودوں کی ایک اور مشہور قسم کے طور پر جانا جاتا ہے اس پودے کے اوپر لگے پتے کی شکل و صورت کسی سراہی چمنی یا گلدان کی طرح ہوتی ہے جو دیکھنے میں ایک خوبصورت پھول کی معنی دکھائی دیتا ہے پتوں کی گہرائی یعنی اندرونی حصے میں پانی اور حازمدار تیزاب بھرا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی کیڑا اس پتے میں داخل ہوتا ہے تو چمنی جیسی شکل و صورت کے پھسلنے والے پتے کی گہرائی میں ڈوب کر موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور دوبارہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتا یوں وہ آہستہ آہستہ پودے کی غذاب بنتا چلا جاتا ہے پچر پلانٹس مختلف جسامت کے حامل ہوتے ہیں سب سے بڑے جسامت کے یہ پودے چوہے اور مینڈک تک کو اپنے شکار بنا سکتے ہیں اردو کور کے ہم سفر دوستو اس فیرست میں اگلے گوشت خور پودے کا نام ہے یہ پودے اپنے پتوں پر ایک خاص قسم کی گون کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے غدود میں چھپی ہوتی ہے جیسے ہی کیڑے مکوڑے ان پتوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ اس گون سے چپک جاتے ہیں اور اڑنے یا بھاگنے کے قابل نہیں رہتے یوں بتدریش پودے کی غذاب بن جاتے ہیں یہ پودے طویل العمر ہوتے ہیں اور جنگل میں پچاس برس تک زندہ رہ سکتے ہیں نادی گرامی یہاں پر ایک اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا گوشت خور پودوں کی ایسی اقسام بھی ہیں جو انسان کو اپنی خوراک بنا سکیں تو اس بات کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ گوشت خور پودے کوشش کرنے پر بھی کسی زندہ انسان یا کسی بڑے زندہ جانور کو نہیں کھا سکتے مثال کے طور پر پچر پلانٹ اگر کوشش بھی کرے تو آپ کی انگلی کی نوک کو توڑنے میں بھی کئی ہفتوں کا وقت لگا دے گا لیکن چونکہ پودے کے مقابلے میں آپ بھی زندہ اور صحت مند ہوں گے اس کے برعکس کیڑے مکوڑے چونکہ جسامت میں انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے لہٰذا وہ جلد ایسے پودوں کی گریفت میں بھی آ جاتے ہیں اگرچہ یہ بات محض افوا ہے کہ درخت کسی زندہ انسان کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ بات بھرحال حقیقت ہے کہ دنیا میں ایسے پودے اور درخت ضرور پائے جاتے ہیں جن میں موجود زہر سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے یہاں تک کہ موت کے موں میں بھی جا سکتا ہے مثال کے طور پر بٹر کپ نامی پودا جو کہ گندے پانی سے افضائش پاتا ہے اگر بچے کھیلنے کودنے کے دوران غلطی سے اس کو چھو لیں تو ان کی جلد پر سرخ رنگ کے اثرات فوری طور پر اس کے زہر کی نشاندہ ہی کر دیتے ہیں اور اگر کوئی انسان غلطی سے بھی اسے چکھ لے تو تکلیف دے موت کی موں میں جا سکتا ہے اسی طرح جائنٹ ہاغویج نامی پودا انسان کے لیے بھیانک خواب کی مانند ثابت ہوتا ہے اس پودے سے اگر انسانی جلد محض چھو بھی جائے تو یہ ہولناک تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ آنکھوں کو چھو جائے تو انسان کو مستقل طور پر اندھا کر سکتا ہے ایک اور پودا ہمالین بلیک بیری ہے جس کے نوکیلے کانٹے شارک کے دانتوں کی مانند بڑھتے رہتے ہیں اور انتہائی تیز ہوتے ہیں اگر یہ کانٹے انسان کو چپ جائیں تو آنکھوں کی جلن ہائی بلڈ پریشر دماغ کی شریانوں کا پھٹ جانا اور قوت مدافعت میں خرابی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ کیسز میں انسانوں کی موت بھی واقع ہو چکی ہے لہٰذا اس پودے سے جتنا ہو سکے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے اسی طرح آسٹریلوی درخت جس کو دنیا جمپی جمپی یا خودکوشی والے درخت کے نام سے جانتی ہے دنیا کے خطرناک ترین درختوں میں سے ایک ہے اس درخت کے باعث پہنچنے والی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے جسم پر کسی نے گرمہ گرم تیزاب بھینک دیا ہو اس تکلیف کا شکار انسان بعض اوقات خودکوشی کرنے تک کی کوشش کر سکتا ہے پیارے ساتھیوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ میں پایا جانے والا نیٹل نامی درخت اس حد تک خطرناک ہے کہ اگر کوئی بدقسمت انسان اس کے پاس سے گزر بھی جائے تو شدید بیماری کا شکار ہونے کے علاوہ موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس درخت سے خارج ہونے والے زہریلے اثرات آسابی نظام کو شدید متاثر کرتے ہیں اور انسان منٹوں میں موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے نیوزی لینڈ کے مقامی افراد اس درخت کے قریب سے بھی نہیں گزرتے اور ایسے جنگلات جہاں یہ درخت پائے جاتے ہیں وہاں حکومت نے متنبع کرنے کے لیے سائن بورڈ لگا رکھے ہیں تاکہ کوئی انجان شخص انجانے میں موت کا شکار نہ ہو جائے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو نہ صرف انٹرٹین کیا ہوگا بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے باہن